اما بعد قال اللہ تعالی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ او کما قال علیه الصلاة والسلام حضور علیہ الصلاة والسلام جب مدینہ منورہ حجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا وہ صحابہ وہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حجرت کی تھی تو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر انصار کے ساتھ ان کی مواخات قائم فرمائی ہر انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کا بھائی بندی کا رشتہ قائم فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مواخات حضور علیہ الصلاة والسلام نے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو انہوں نے حضرت ابو الدردہ کی اہلیہ کو دیکھا کہ ان کا لباس بلکل سادھا اور بلکل ایسا تھا کہ جس کو کسی بھی طرح کوئی قابل تعریف نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے یا اپنے گھر میں اس طرح کا لباس استعمال کر سکتی ہے چنانچہ جب وہ لباس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی اور آپ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح کا لباس زیبتن کیا ہوا ہے اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے فرمایا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادہ تعلقات کا شوق نہیں ہے نہ وہ ہم سے کوئی زیادہ بات کرتے ہیں نہ ان کا ہم سے کوئی زیادہ لینا دینا ہے تو میں کس کیلئے بنوں اور سوروں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات رہی جب کھانے کا وقت ہوا حضرت ابو دردہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کھانا پیش کیا اور ان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے اور میں روزے سے ہوں حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی میرے ساتھ کھانا نہ کھائیں مجبوراً حضرت ابو دردہ کو روزہ توڑنا پڑا نفلی روزہ تھا ان کا اور انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا جب رات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لئے بستر لگایا اور خود کھڑے ہو گئے مسلح پر نماز پڑھنے کے لئے حضرت سلمان نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں سوں گا جب تک آپ بھی میرے ساتھ نہیں سویں گے جب تک آپ بھی آرام نہیں کریں گے میں بھی آرام نہیں کروں گا مجبوراً ان کو مسلح چھوڑ کر آرام کرنا پڑا جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لیٹے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو دردہ پھر اٹھے اور مسلح پر کھڑے ہو گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ اگر آپ یہاں سویں گے تو میں سوں گا ورنہ میں بھی نہیں سوں گا انہوں نے مہمان کے اکرام میں پھر مسلح چھوڑا اور سو گئے اس طرح تین دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو مسلح سے ہٹایا اور ان کو کہا کہ آپ آرام کریں پھر جب رات کا آخری پہر ہوا اس وقت حضرت سلمان خود بھی اٹھے اور حضرت ابو دردہ کو بھی اٹھایا اور ان سے کہا کہ اب نماز پڑھئے یہ نماز کا وقت ہے اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا انہ لنفسکا علیکا حقا ولی اہلکا علیکا حقا کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے صبح ہوئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کی مجلس میں اور سارا ماجرہ سنا دیا کہ انہوں نے کل نہ مجھے روزہ رکھنے دیا نہ مجھے نماز پڑھنے دی اور اس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان اور آپ نے وہی الفاظ دھو رہے انہ لنفسکا علیکا حقا ولی اہلکا علیکا حقا کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ہم آج کے آج کے یہ جو پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ گھرے لو مسائل اور ہمارے رویے ہمارے بحیثیت شوہر کے بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ بحیثیت بیوی کے شوہر کے ساتھ ہمارا رویہ بحیثیت باپ کے والدین کے اولاد کے ساتھ بحیثیت اولاد والدین کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے رویہ کس طریقے کے ہونے چاہیے عموماً ہمارے معاشرے میں دین کو چند محدود چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے چنانچہ اگر آپ حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں آپ اگر کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھے اخلاق کس چیز کو کہا جاتا ہے تو بظاہر اس چیز کو اچھے اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی سے باہر خندر پیشانی سے مل لیں اور کچھ اس طرح کی آپ ملتے وقت اس طرح کی یفتگو اس سے کر لیں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے اور آپ کی تعریف کرنے لگ جائے آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ آپ کی شخصیت بڑی اچھی ہے اس طرح کی چند مخصوص جملے جو ہم نے سن رکھے ہیں اور ہم بولتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جملے بول دینا حسن اخلاق ہے یہ بات بالکل غلط ہے حسن اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ریاکاری حسن اخلاق میں بھی ہوتی ہے جس طرح دوسرے عمال میں ریاکاری ہوتی ہے انسان اچھے اخلاق بھی بساوقات ریاکاری کے لئے اپناتا ہے تو وہ اچھے اخلاق اگر آپ نے ریاکاری کے لئے اپنا ہے وہ اچھے اخلاق نہیں وہ ریاکاری الٹا آپ کے لئے وبال ہے اچھے اخلاق دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں آپ کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بلکل تبدیل ہو جاتا ہے چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو چاہے وہ آپ کی گھر کے باہر کا کوئی فرد ہو ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بہت سے دیندار لوگ سمجھدار لوگ پڑے لکھے لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے بڑے اچھے اخلاق اور ان کا جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور ان کی گرم جوشی دیدنی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں وہ ایک دم ان کا وہ روپ تبدیل ہو جاتا ہے وہ ایک دم ایک انسان کے روپ سے ایک بھیڑی کے روپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلے تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اور آپ نے فرمایا انا خیرکم لے اہلی میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہوں اور یہ دراصل پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر آپ اگر دیکھیں نکاح کا جو خدوہ پڑھا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے تین آیات رشاد فرمائی ہیں جو نکاح کے خدوے میں پڑھی جاتی ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اتقو تو اس طرح کی جتنی تین آیات ہیں ان سب کے اندر اگر قدر مشترک آپ دیکھیں وہ تقویہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے اور جب یہ خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کا روئیہ بیوی کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اس کا باہر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے بزرگ بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ اگر باہر سے روتا ہوا آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے مارا ہے فلان ایسی چو صاحب یا فلان جو ایم ای نی صاحب ہیں یا ایم پی صاحب ہیں تو والد جو ہوتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے یا سرپرس ہوتا ہے وہ فوراں اپنے بچے کو تسلی دینے لگ جاتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں سبر کرنا چاہیے اور وہی بچہ کل اگر آپ کا روتا ہوا گھر میں آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا اور وہ آپ کو کہے کہ بھائے ریڑی والا جارہ تھا اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور آپ فوراں نکلتے ہیں آپ کے موہ سے بھی جھاگ نکل رہی ہوتی ہے آنکھ سے بھی آپ کے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں ایک دم آپ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے کل یہی بچہ جب روتا ہوا آیا تھا تو آپ نے سبر کا درس دیا آج یہ بچہ روتا ہوا آیا تو آپ آستینے چڑھا کر باہر نکل گئے اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو سبر آپ نے کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا تو آپ کے ساتھ باہر اگر کسی کا رویہ تبدیل ہوتا ہے تو آپ سبر بھی کرتے ہیں اچھے اخلاق سے بھی پیش آتے ہیں لیکن اگر بیوی سے کوئی غلطی سرزت ہو جاتی ہے تو ایک دم بلکل حیثیت روپ رویہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو آپ کے تابدار بنا دیا ہے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مارنے لگا میں نے کوڑا اٹھایا اور میں نے اس کو ایک کوڑا لگایا اتنے میں حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ کہ اے ابو مسعود جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تمہارے اوپر ہے تم اگر اس غلام کو کوڑا مارتے ہو اس سے غلطی ہوئی ہے تو کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں کہ تمہیں بھی آسمان سے کوئی کوڑا تمہارے اوپر برسا دیں حضرت ابو مسعود فرماتا ہے میں نے فوراً اس غلام کو آزاد کیا اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس غلام کو آزاد نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں ضرور چھو کر رہتے تو جو بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کا تشدد کا رویہ اختیار کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بھی کسی کے بندے ہیں بیوی آپ کی نہ غلام ہے نہ آپ کی خادمہ ہے نہ آپ کی بندی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسے آپ بندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں بیوی کا مطلب غلام ہونا یا خادمہ ہونا نہیں ہوتا نہ شوہر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سربراہ بنایا تو وہ گھر میں اس طرح کا رویہ اختیار کرے جیسے ایک جابر اور ظالم شخص ہوتا ہے اور اپنی رعایہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے ہرگز مرد کے سربراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی زندگیاں کیسی تھی انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسی زندگی گزاری خود حضور علیہ السلام کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو کس طریقے سے آپ نے ازواج متحرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے ہمارے ہاتھ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی پریشانی کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ اپنی ایک حیثیت منوانا چاہتے ہیں میں اگر یہاں بیٹھا بیان کر رہا ہوں اور میری اگر کوئی عزت کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں گھر جاؤں میرا یہی سٹیٹس برقرار رہنا چاہیے اگر مجھے یہاں کوئی عالم دین کوئی مفتی کے نام سے پکارتا ہے تو گھر والے بھی مجھے عالم دین اور مفتی کے نام سے پکاریں اگر میں کمپنی کا منیجر ہوں اور میرے تحت سو ملازمین کام کرتے ہیں اور میں ایک بات کرتا ہوں اور وہ اٹھ کے چل دوڑتے ہیں تو گھر میں بھی بس میرے موں سے بات نکلے اور بس وہ کام ہو جائے کن فی اکون کے قائل ہیں ہم لوگ یاد رکھیے انسان کی حیثیت ہر جگہ تبدیل ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے آپ جب صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے آپ کی حیثیت تبدیل ہوتی تھی آپ کا روئیہ آپ کا انداز تبدیل ہوتا تھا جب آپ گھر کے اندر آتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اپنے جوتے خود سیدھیا کرتے تھے گھر کے کام کاج میں ہماری مدد فرمائے کرتے تھے اب دیکھنے کو تو اگر دیکھا جائے تو ایک امتی ایک نبی سے کس طرح خدمت لے سکتا ہے لیکن چونکہ حیثیت تبدیل ہوئی وہاں آپ بحیثیت ایک نبی کے کام نہیں کیا کرتے تھے بحیثیت ایک شوہر کے کام کیا کرتے تھے تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ اپنی ایک حیثیت منوانے کی فکر میں اگر آپ لگے رہیں گے ہر جگہ آپ کو پریشانی ہوگی آپ اگر کسی کے بیٹے ہیں تو والد کے سامنے آپ اپنا وہ سٹیٹس دنیاوی سٹیٹس یا جو آپ کی حیثیت ہے آپ وہ شو نہ کریں آپ یہ نہ سوچیں یہ توقع نہ کریں کہ آپ کے والد آپ سے اس طرح کا رویہ رکھیں گے جس طرح آپ کے ملازمین آپ سے رکھتے ہیں آپ اگر ایک شوہر ہیں تو آپ بیوی سے وہ رویہ اس رویہ کی توقع نہ رکھیں جو آپ کے ملازمین آپ سے کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں ان چیزوں کو ملہوز رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام کی زندگی اس چیز کا پورا عملی نمونہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ازواج متحرات کے درمیان باہمی کبھی کوئی چپ قلش ہو جاتی تھی کوئی ناراضگی ہو جاتی تھی لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی اس پر ناراضگی کے اظہار نہیں فرمایا بلکہ تبسم فرماتے تھے اور بات کو ٹال دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بات کرنے لگا تو اہلیہ نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا تقرار ہو گئی تو میں نے کہا کہ تم بیوی ہو کر مجھے میری باتوں کا جواب دیتی ہو تو اس پر میری اہلیہ نے کہا کہ تم تو اپنی بات کرتے ہو حضور علیہ السلام کی ازواج بھی بساوقات حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی ایسی بات پر الہج جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو کچھ نہیں ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے میں نے کہا یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑے خسارے کی بات ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بڑے خسارے میں ہیں وہ ایک تفصیلی واقعہ سورت تحریم کی جو آیات ہیں ان تتوبہ الاللہ فقط صلت قلوب وکمہ اس آیت کے شان نزول میں یہ پورا واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے تو حضرت عمر کی اہلیہ نے فرمایا کہ ازواج متحارات بساوقات ایسا کرتی ہیں کہ پورا پورا دن حضور سے ناراض ہوتی ہیں بات نہیں کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام اس کو محسوس نہیں فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کا کیا انداز تھا حضور علیہ السلام نے ان کے لئے نام رکھا تھا حمیرہ ان کا نام تھا عائشہ لیکن محبت سے حضور علیہ السلام ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے کیا ہمارے معاشرے میں آج کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار کے لات کے کسی نام سے پکار سکتا ہے ہمارا معاشرہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ذن مرید ہو گیا یہ بیوی کا غلام بن گیا اچھا اپنی بیٹی کی اگر شادی ہوتی ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا شوہر اس کا غلام بن جائے اور جو میری بیٹی کے زبان سے بات نکلے اور بس وہ اس کا شوہر کر دے اور دوسری دوسری کی بیٹی کو جب آپ گھر میں لاتے ہیں تو آپ کے اتنا بھی آپ اس کے روادار نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی اچھے نام سے پکار سکے کیا سنتوں کا تعلق صرف عبادات سے ہے کیا اپنی بیوی کا لاد اور پیار والا نام رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے تو اگر سنت ہے تو آپ نے اس پر کتنا عمل کیا کیا آپ اپنی بیوی کو کسی اچھے نام سے پکارتے ہیں یا برے نام سے پکارتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَا بَذُو بِالْأَلْقَابِ یاد رکھیے جس طرح برے نام سے کسی دوسرے انسان کو کسی دوسرے مسلمان کو بلانا حرام ہے حرام قطعی ہے قرآن کریم کی منصوص قرآن کریم کی نص ہے آیت ہے اسی طرح اپنی بیوی کو بھی برے نام سے پکارنا حرام ہے بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی میرے ماتحت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مجبور ہے پتہ نہیں وہ کیا اس کو مصیبت پڑی ہے اور بس جو ہم چاہتے ہیں تین سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو میری اس سنت کو زندہ کرے ایک مردہ سنت کو اللہ تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں یہ بھی سنتیں ہیں ان کو بھی زندہ کرنا چاہیے حتی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میں نے ایک دفعہ پانی پیا گلاس سے تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے گلاس کے کس جانب سے پانی پیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر معاشرہ تو آپ کو کسی حالت میں نہیں چھوڑے گا آپ اگر اچھا کریں گے تب بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا برا کریں گے تب بھی نہیں چھوڑے گا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ والد اور بیٹا جا رہے تھے اور گدھا ان کے ساتھ تھا تو جب دونوں پیدل جا رہے تھے اور گدھا بھی جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کیسے بےوقوف لوگ ہیں ان کے پاس سواری ہے دونوں پیدل جا رہے ہیں تو بیٹے نے والد کو کہا کہ آپ بیٹ جائیں آپ بڑے ہیں آپ والد ہیں میرے تو میں پیدل چلتا ہوں وہ چلنے لگے تو لوگوں نے کہا یہ عجیب باپ ہے بیٹا پیدل چل رہا ہے اور باپ سواری پر بیٹھا ہوا ہے والد نے کہا چلو میں اتر جاتا ہوں آپ بیٹ جائیں آپ چھوٹے ہیں وہ جب بیٹھے لوگوں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں والد پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے سواری پر سوار ہوا ہے تو انہوں نے کہا آپ تو ایک ہی حلے کہ اس گدھے کو ہم اٹھا کر سر پر رکھ دیں اور ہم اس کو لے کر چلیں اور اگر اس کو بھی سر پر رکھ کر چلیں گے تو لوگ کہیں گے کیسے بے وقوف لوگ ہیں سواری ان کے پاس سے بجا ہے اس کی کہ یہ سوار ہوتے ہیں سواری کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے معاشرہ آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا آپ اچھائی کریں گے تب بھی آپ کو کوئی ذن مرید کہے گا کوئی کہے گا بیوی کا غلام ہے آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ایک مسلمان کے لیے معیار پیمانہ حق اور باطل کا صحیح اور غلط کا وہ اسلام ہے حضور علیہ السلام کی زندگی ہے جب حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اس پر نہیں ہونا چاہیے اور خصوصاً والدین کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے تو بیوی اور شوہر کے درمیان جو محبت کے رشتے ہیں محبت کے الفاظ ہیں اس کو ان کے درمیان ہونا چاہیے اس کو نہ یہ کسی قسم کے حیاء کے خلاف ہے حضور علیہ السلام سے زیادہ باحیاء شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ باحیاء شخص حضور علیہ السلام تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا آپ کو دنیا میں سب سے محبوب شخص کون ہیں آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ آپ ذرا سوچئے حضور نے فرمایا عائشہ حضرت عمر بن العاد فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ کے والد دونوں صورتوں میں آپ نے اپنی اہلیہ کا اپنی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کہ مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے حضور علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا حبیب علیہ من دنیاکم ثلاث کہ تمہاری دنیا کی مجھے چار چیزیں محبوب ہیں اور میں آپ نے ایک فرمایا کہ جو میری بیویاں ہیں وہ بھی مجھے محبوب ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار جس طرح کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا اظہار خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے اسی طرح بیوی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رویہ ہمارا سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہم خوش دلی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے کشادہ سینے کے ساتھ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ گفشپ لگا رہے ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اسی محفل میں اگر بیوی سے بات کرنی پڑ جائے ایک دم تیور تبدیل ہو جاتے ہیں تو کیا آپ نے اپنی بیوی کو اپنا بندہ سمجھ رکھا ہے اپنا غلام سمجھ رکھا ہے اپنا خادم سمجھ رکھا ہے اگر آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا جب وسال ہو رہا تھا تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی آخری وسیعت جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا بیوی کو اگر آپ کے ماتحت بنایا ہے اللہ نے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی ہے یہ حکم بھی دیا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو ہمارے ہاں جب ذرا سی کچھ ناچاقی ہوتی ہے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو فوراں ہم بے سبر بے سبری کا ثبوت دینے لگتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں القبائر کے اندر علامہ زہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص جب آپ امیر المؤمنین تھے تو وہ شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب دروازے پر آیا کھڑا ہوا تو اندر سے آوازیں سننے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اہلیاں ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی بات پر الجی ہوئی ہیں اور وہ باتیں کر رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے خاموش کھڑے ہیں سن رہے ہیں یہ شخص کہتے ہیں میں نے کہا میں تو شکایت کرنے کے لئے آیا تھا اپنی بیوی کی کہ وہ بد اخلاق ہے وہ میری بات نہیں مانتی وہ میری باتوں کا جواب دیتی ہے یہاں تو میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے وہ خود خاموش کھڑے ہیں اتنے جلالی آدمی ہیں وہ خاموش کھڑے ہیں اپنی بیوی کو جواب نہیں دے رہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں ان کو شکایت کرنے والا یہ کہتے ہیں میں وہاں سے چل دیا واپس اب یہ وہاں سے چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے اور ان کو دیکھا جب یہ پلٹ کر جارے تھے ان کو کہا یا رجل ان کو بھلایا کہا کیا کام ہے کس لیے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے یہاں تو خود آپ خاموش کھڑے تھے اور آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ آپ کے سامنے باتیں کر رہی تھی تو میں اس لیے واپس پلٹ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہیں اور لوحے دل پر نقش کرنے کے قابل ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو میری باورچی بھی ہے جب مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے مجھے کھانا بھی پکا کر دیتی ہے جب مجھے روٹی چاہیے ہوتی ہے خبازتن لخبزی مجھے روٹی بھی پکا کر دیتی ہے جب میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں مجھے کپڑے بھی دھو کر دیتی ہے میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور یہ ساری چیزیں بیوی پر لازم نہیں ہیں اس کے باوجود وہ یہ سارے کام کرتی ہے تو اگر وہ اتنا میرا خیال کرتی ہے ان دو بولوں کی وجہ سے جو اس نے نکاح کے وقت قبول کے الفاظ ادا کیے اور وہ اس کا پوری زندگی اتنا بھرم اتنا خیال کرتی ہے کہ پوری زندگی وہ اس پر کوئی حرف آنے نہیں دیتی تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس کی کچھ باتیں برداش کروں اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی آپ اس کو برداش کریں یہ تھوڑی سی ہی مدت ہے تو جب آپ اس پہلو سے اس پس منظر کے ساتھ اس نکتہ نظر سے اور اس زاویے سے اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ بساوقات یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سارے وہ کام کرتا ہوں میرے بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے اور میں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوں اور میری بیوی سمجھتی نہیں اور میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا یہ احسان کیا یہ احسان کیا یاد رکھیے ایسے صدقے سے ایسی بھلائی سے جس کے بعد احسان جتلایا جائے بہتر ہے کہ آدمی وہ احسان کرے ہی نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا قولم معروف ومغفرت خیر من صدقتی یتبعوها آزا اچھی بات کر کے ٹال دیں آپ اس کو یہ کہہ دیں مجھے اللہ کے لئے معاف کر دو اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ احسان جتلاتے رہے ہیں تو آپ اگر اپنی بیوی کے سامنے ہر وقت اپنے احسانات جتلاتے رہتے ہیں تو یہ تو اس کی اچھائی ہے کہ وہ اپنے احسان نہیں جتلاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہ احسانات بتائے کہ بیوی کے کیا کیا احسانات ہیں اس نے کیا کیا احسانات اپنے شوہر کے ساتھ کیے ہیں تو وہ بھی تو احسان کرتی ہے تو اس لیے یہ کوشش ہمارے ہاں یہ بھی کوشش ہوتی ہے اور یہ بھی شکوہ کیا جاتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا تو جب آپ کی بیوی کو آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی آپ کی بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ چالیس سال میں آپ کی بیوی کو آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا تو اب آپ کیا توقع رکھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے خلقنا من ظلعن اور جو پسلی ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے آپ نے فرمایا انزہب تتقیمہ کسرتہو اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور یہ ٹیڑا پن اس کے اندر رہے گا اور یہ ٹیڑا پن اس کا حسن ہے جو اس کی فطرت ہے وہ آپ تقدیل نہیں کر سکتے دوسری جو اصلاح کے قابل چیزیں ہیں ان پر آپ غور کریں ان پر آپ توجہ دیں ان کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بیویوں کے ساتھ مختلف قسم کے برے سلوک اور ایسے روئی اپنایا جاتے ہیں جو شریعت سے بالکل متصادم ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کسی موقع پر اپنی بیوی کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ اپنے استاد محترم سے ہم نے یہ واقعہ سنا وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے کسی مرید کی گھر تشریف لے گئے تو ان کی اہلیہ نے کھانا پکایا اور کھانا پکانے کے بعد کہتے ہیں وہ پردے میں آئی تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا تھا تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت رو پڑی تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ آخر میں نے ایسی کونسی بات کر دی جس سے ان کی دل آزہری ہوئی اور یہ رو پڑی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو پڑی تو اس عورت نے یہ جواب دیا کہ آج میں نے کھانا پکایا آپ کو اچھا لگا آپ نے تعریف کی چالیس سال میرے شوہر کے ساتھ ہو گئے کبھی اس نے میری تعریف نہیں کی کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا تو آپ کو جب کھانا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا اس وقت ڈانٹنا تو آپ کو یاد رہتا ہے اس وقت کوسنا تو آپ کو یاد رہتا ہے اس وقت تانے دینا تو آپ کو یاد رہتا ہے اس کے ماباب کو برا بھلا کہنا تو آپ کو یاد رہتا ہے لیکن جب کوئی کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے تو کیا آپ پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ آپ اس کی تعریف کریں بلکل ہمارے معاشرے سے یہ چیز نکل گئی ہے اور دوسروں سے یہ توقعات ہیں کہ بس ہماری ہر موقع پر ہر کام میں تعریف کی جائے بیوی سے ہماری یہی توقع ہے اور خود ہمارا رویہ اکثر تبدیل ہوتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں ایک رویہ یہ بھی ہے کہ شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد شوہر بیرون ملک چلا جاتا ہے اور پوری زندگی بیوی یہی پر گھر میں بیٹھی رہتی ہے ساس کی سسرال والوں کی اور اپنے یہاں جو اس کے بچے ہیں بچوں کی اور آس پاس سب رشتداروں کی خدمت کرتی رہتی ہے اور شوہر دس دس سال پندرہ پندرہ سال باہر بیٹھے رہتے ہیں یاد رکھی عزت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ چار مہینے سے زیادہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتا یہ بیوی کا حق ہے بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنا یہ بیوی کا حق ہے اگر آپ چار مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی سے اجازت مانگیں گے اس کی رضا مندی سے باہر رہیں گے اور اگر اس کے خلاف کیا تو یہ گناہ کا باعث ہوگا اور اس کی حق تلفی ہوگی اسی طرح جو معاشرتی روئیے ہیں ان میں سے ایک بہت قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ جب اولاد رہتی ہیں تو وہ ہر بات میں اپنے والدین کی بات کو ترجیح دیتی ہیں ہر انسان کا آپ کے ہر رشتدار کا آپ پر حق ہے والدین کا حق اپنی جگہ ان کا حق سر آنکھوں پر اور ان کی جو عظمت اور جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل کے پروگرام میں اس کو ذکر بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہم نے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے اب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو نفقے کا حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کو آپ خرج بھی دیں اس کو خرج بھی دیں اس کو رہائش بھی دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم نے اس کو کھانا فرام کر دیا آٹا چاول چینی لا کر دے دیا بس اب اس کو کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں یاد رکھیے بیوی کو اس کے کھانے پینے کے علاوہ جیب کا خرچہ دھنا بھی ضروری ہے یہ بھی نفقے کا حصہ ہے اب بیوی کو اتنے پیسے بھی شوہر نہیں دیتا کہ وہ اپنے ایسے کوئی ضروری کام جو وہ ہر کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی وہ اپنے وہ کام اس سے پورے کر سکے یا وہ شوہر کا انتظار کرے گی دس دس روپے کے لیے بیٹھی رہے گی یا اپنے ساس یا سسر سے مانگے گی لیکن شوہر کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ جیب خرچ دے تاکہ وہ اپنی ضروریات اس سے پوری کرے یاد رکھیے یہ نفقے کا حصہ ہے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ شوہر پر صرف یہ نفقہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو کھانے پینے کی اشیاء لا کر دے دیں بلکہ یہ بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو جیب خرچ بھی دیں تو اس چیز کا اور اس رویے کو بھی ہمارے معاشرے میں تبدیل کرنا چاہیے اور یہ عورتوں کا حق ہے حضور علیہ السلام نے جب خدوہ حجت الودا ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا انہ لنسائکم علیکم حقا اور اس میں پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جب پہنو تو ان کو بھی اچھا پہناو جب کھاؤ ان کو بھی اچھا کھلاو وہ ہر انسان کی اپنی وساط اپنی رینج کے مطابق جتنا آپ کر سکتے ہیں لیکن جہاں آپ اوروں کے لئے حصہ نکالتے ہیں آپ اپنی بیوی کے لئے بھی حصہ نکالیے اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو ہم شکوے کرتے ہیں جو ہم شکایتیں کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جو ہماری مشرقی عورتیں ہیں یہ دنیا کی حوریں ہیں اس لئے کہ جس طریقے سے ہر حالت میں کسم پرسی کی ہر حالت میں ہر عالم میں ہر پریشانی میں بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے مغرب کے اندر یہ چیز مفقود ہے مغربی روایات کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی ابھی تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی مغربی روایات در آئی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم بھی مغرب پرستی کی طرف جا رہے ہیں آزاد خیالی روشن خیالی بات ہم کرتے ہیں حقوق نسوان کی بات ہم کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی لیکن خود جب گھر میں آ کر دیکھیں کہ وہ جو باہر حقوق نسوان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور گھر میں آ کر آپ ان کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھیں تو سب پتہ چلتا ہے کہ بیوی عورتوں کے حقوق کی باتیں یہ صرف باتیں ہی ہیں گفتار ہی ہے یا کردار بھی ہے تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے آپ کی گھرے لیو زندگی اصل یہ ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ چالیس پچاس سال کا عرصہ گزارا اور چالیس پچاس سال کے عرصے میں کبھی میں نے اس کے ساتھ تیور بدل کر بات نہیں کی یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے لوگ بزرگوں سے اولیاء اللہ سے علماء دین سے کرامتوں کے منتظر رہتے ہیں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کی عجیب قسم کی گفتگو اور طرح طرح کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں لیکن ان ساری چیزوں پر اگر آپ صبر کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت اہم اور آخری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان وقتاں فوقتاں کوئی نہ چاکی کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ جب شیطان اپنا تخت لگاتا ہے تو وہ ایک کو بلاتا ہے ایک سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا دوسرے سے پوچھتا ہے تیسرے سے پوچھتا ہے اور ایک بتاتا ہے میں نے آج ایک کو نماز پڑھنے سے روکا دوسرے کو اس نیک کام سے روکا تو سب سے زیادہ وہ جس کو انعام دیتا ہے اور سب سے زیادہ وہ جس کو نوازتا ہے وہ اس کو نوازتا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروائی ہو یاد رکھیے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروانا یہ شیطان کی اولین ترجیح اور اولین کوشش ہوتی ہے شیطان کی پوری توانائی اس پر صرف ہوتی ہے کہ کسی طرح دو خاندانوں کو آپس میں لڑایا جائے اگر آپ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں ہم اوروں کی سازشوں کی تو بہت بات کرتے ہیں امریکہ نے یہ سازش کی فلانے یہ کی شیطان کی چال کو بھی سمجھیے شیطان کی سازشوں کو بھی سمجھیے وہ دو گھرانوں کو میاں بیوی کو دو خاندانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور اللہ تعالی نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ اپنے ان خاندانوں کو جوڑ کر رکھنا ہے اس لیے ہمیں یہ عظم کرنا چاہیے ہمیں یہ تے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک محسن شوہر ایک شفیق باپ اور ایک اچھا سلوک کرنے والا انسان بن کر ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے اور جب ہماری گھر کی زندگی اچھی ہوگی جب ہماری تنہائی جب ہماری خلوتیں اچھی ہوں گی تب جا کر ہماری اور ہماری باہر کی زندگی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ